ہیلو دوستو میرا نام ہے سورج اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل فینٹیسٹک اسٹور اس ویڈیو میں میں آپ کو چندریاں ٹو کے بارے میں کچھ مہتپون جانکاری دینے جا رہا ہوں تو دوستو جانکاری کے لئے ویڈیو کو لاس تک جورو دیکھیں اور چینل کا سبسکرائب کرنا نہ بھولیں پہلا چندریاں ٹو کو اسٹروں نے لانچ کیا اسے روکیٹ جی ایس ایل بھی ایم کے تھری سے لانچ کیا لینڈر کا نام بکرم اور روار کا نام پرگیان ہے دوسرا اس میشن کی سبسکر بڑی خاصیت ہے کہ پہلی بار چاند کے دکھنی حصے کے بارے میں جاننے کی کوشش ہو رہی ہے اب تک سبھی میشن اتری حصے کے لئے تھا دکھنی سطح سے دنیا پوری طرح انجان ہے چاند کا جو حصہ دکھتا ہے وہ اتری سطح ہے دکھنی سطح پر پوری طرح اندھیرہ ہے تیسرہ اس میشن کو پورا ہونے میں قریب قریب چون دینوں کا وقت لگے گا چندریان کو 384 لاکھ کلومیٹر کی دوری تائی کرنی ہے چوتھا فریتھوی کی ککچھا سے باہر نکلتے ہی روکیٹ چندریان سے الگ ہو جائے گا حالکہ سولو دینوں تک یہ یاں پریتھوی کی ککچھا میں ہی گھومتا رہے گا پانچوہ فریتھوی کی ککچھا سے نکلنے کے بعد چندرما کی ککچھا میں پہنچنے میں چندریان کو پانچ دن لگیں گے چھٹا چندرما کی ککچھا میں پہنچنے کے بعد یہ یاں 27 دنوں تک اس کی ککچھا میں چکر لگاتے ہوئے ستھا کی اور بڑھے گا 6 ستمبر کو اس کے چاند پر ادھرنے کی امید ہے ساتھوہ اس میشن کی کل لاغت 978 روپے ہے ان میں کل چودھو پیلوڈ ہوں گے ان میں سے تیرہ اس روکے اور ایک ناسا کا پیلوڈ ہوگا 8 دکسینی ستھا پر پہنچنے کے بعد لینڈر کا دروازہ کھلے گا اور روور اس سے باہر نکلے گا اس پرکریا میں چار گھنٹے کا وقت لائے گا روور کے ستھا پر آنے کے پندرہ منٹ بعد اس روک کو وہاں کی تصویریں ملنے شروع ہو جائے گی 9 چاند کی ستھا پر پہنچنے کے بعد لینڈر اور روور وہاں چودھو دنوں تک ایکٹیو رہیں گے اس دوران روور سنٹی میٹر پار سیکنڈ کی گتی سے چاند کی ستھا پر چلے گا ڈسوہ سب سے پہلے دوہزار آٹھ میں تدکالنگ یوپی اے سرکار نے اس میسن کو مجبوطی دی تھی دوہزار نو میں ڈیجائن تیار کر لیا گیا تھا پہلے اسے دوہزار تیروں میں لنچ کیا جانا تھا اس کے بعد کئی بار لانچ کرنے کا فیصلہ ٹالا گیا اور آکھرکار بائیس جولائی دوہزار انیس کو سفل تب پر وقت لانچ کیا گیا تو دوستو امید ہے آپ کو یہ جان کریں پسند آیا ہوگا اگر آپ کو پسند آیا ہوگا یہ ویڈیو تو آپ چینل کو سبسکراب کرنا نہ بھولیں اور ویڈیو کو لائک شیئر کرنا نہ بھولیں بائی موسیقی